اوپی ایس افسران کو عہدوں سے ہٹانے کا حکم سپریم کورڈ آف پاکستان نے جاری کیا تھا دنیا نیوز نے گزشتہ روز حکم پر عمل نہ ہونے کی نشاندہی کی جس پر کارروائی کرتے ہوئے سندھ پولیس اور بیوروکریسی کے تمام اوپی ایس افسران کو عہدوں سے ہٹا دیا گیا عہدوں سے ہٹائے گئے افسروں میں ایڈیشنل آئی جی کراچی شاہد حیات بھی شامل ہیں ان کی جگہ غلام قادر تھےبو کو تیونات کیا گیا ہے ایڈیشنل آئی جی سی آئی ڈی طاہر نوید، ایڈیشنل آئی جی کرائنز سائن رکھیو میدانی، ایڈیشنل آئی جی ریسرچ اور ڈیولپمنٹ بشیر میمن، ڈی آئی جی سکھر شرجیل کھرل، ڈی آئی جی لالکانہ خاتم حسین رند اور ڈی آئی جی سپیشل برانچ حیدر آباد مزفر شیخ کو بھی عہدوں سے ہٹا دیا گیا ہے ڈی آئی جی ایڈنسٹریشن کراچی، عبداللہ شیخ اور ڈی آئی جی ٹی انٹی آصف اعجاز شیخ بھی عہدوں سے ہٹائے گئے افسروں میں شامل ہیں چیئرمن انٹی کرپشن مختار سومرو، سینئر میمبر بورڈ آف ریونیو علیم الدین بلو، اقبال احسن زیدی، شمس الدین سومرو، عثمان چاچڑ، قاظم جتوئی، عبدالحفیظ، عبدالوحید شیخ، حسن نقوی، اختر غوری، منظور عباس، ریاض سومرو، ریاض الدین اور محمد ازغر کو بھی عہدوں سے ہٹا دیا گیا ہے